اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کا تذکرہ فرماتا ہے کہ آسمانوں کو اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرماتا ہے اور یہ جو اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے نا یہ جو دلیل ہے دنیا میں اس کا توڑا موجود نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا مشرق آجائے کوئی ملحد آجائے کوئی ایتھیس آجائے وہ یہ تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ دنیا بغیر خالق کے وجود میں آگئی اگرچہ یہ دعویٰ بھی اس کی حماقت ہے بےوقوفی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے دلائن سے ثابت کر دیا اس کے سامنے لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز نے اس کو پیدا کیا اور دنیا کے کوئی بڑے سے بڑا مشرق آجائے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات بھی ہوں کیوں؟ کیونکہ جس کے متعلق بھی وہ دعویٰ کرے گا وہ خود مخلوق ہے اس کی تخلیق سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ کچھ کہتے ہیں یہ پنجتن پاک جو ہیں وہ تخلیق میں شریک رہے ہیں پنجتن پاک سے پہلے کیا تھا؟ اس وقت تخلیق آنگی کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی اور کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت اپنے رب ہونے کو اپنے مالک ہونے کو اپنے معبود ہونے کو جو دلیل بناتا ہے وہ تخلیق کو بناتا ہے اور آپ یقین مانیں کائنات پر ریسرچ کر رہی ہیں اور جتنا زیادہ فلکیات کا مشاہدہ کر رہی ہے اتنی زیادہ ان کی حیرانی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کائنات اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے کہ خداعات کا سائنسدان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم کائنات ہیں اس کے ایک فیصد کا مشاہدہ کر سکے ہیں اور وہ ایک فیصد بھی عربوں کھربوں کلومیٹر کے فاصلے پر مبنی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ جو جدید سائنس کو سمجھتا ان کو پتا ہوگا لائٹیئز کا نوری سال کا ہزاروں عربوں نوری سال پہت چکے ہیں کائنات ختم نہیں ہو اور اللہ رب العالمین نے یہ جو کائنات ہمارے سامنے رکھی ہے یہ ایک آسمان اور یہ ایک آسمان باقی چھے آسمانوں کی نسبت چھوٹا ہے اور یہ ساتوں آسمان اور اس کی پوری کائنات یہ اللہ رب العالمین کی کرسی کے مقابلے میں حدیث میں آتا ہے کہ یوں ہیں کہ جیسے ایک تھالی کے اندر آپ ساتھ انگوٹھی اڑا اور اللہ تعالیٰ کی کرسی اللہ رب العالمین کے عرش کے مقابلے میں یوں ہیں جیسے انگوٹھی کو سہرا میں پہتے ہیں اللہ کا عرش کتنا بڑا ہو اور پھر اللہ کے مخلوق کتنی ہیں اللہ کی عظمت کتنی ہیں تو یہ تخلیق کا جو دعویٰ ہے اللہ رب العالمین اس میں بڑی گہرائی ہے ہم پڑھ کے نکل جاتے ہیں اگر تھوڑا سا انسان غور کرے صرف اپنے اوپر انسان غور کرے یہ جو پوری مشین اللہ نے بنائی ہے کتنی پہچیدہ مشین ہے جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے ہمارے اندر آگ بھی لگی ہوئی ہے پانی بھی موجود ہے تحضاب بھی موجود ہے ہر قسم کی چیز اللہ تعالیٰ نے جسم کے لئے ڈال دی کولنگ سسٹم بھی موجود ہے گرمی بھی موجود ہے سماعت بشارت چکھنا بولنا ذائقہ سننا پکڑنا اتنی پہچیدہ مخلوق اللہ رب العالمین نے چھیفٹ کے اندر بند کر دی تو یہ کیسی اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے اور کیا یہ تخلیق اللہ رب العالمین بغیر وجہ کی کرے فرما اللہ بالحق کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو بنایا ہے یہ حق کے ساتھ بنایا ہے یہ بلا مقصد نہیں بنایا ہے بغیر مقصد کے نہیں بنایا ہے وَعَجَلِمْ مُسَمَّ پس کا وقت مقرر انسان نے بھی مرنا ہے موسیقی